ملبر کے اقلیتی طبقے کے ہنر کے استادوں دستکاروں پکوان کلا کے ماہرین کو موقع اور مارکٹ مہیا کرانے کے مقصد سے وزارت برائی اقلیتی امور کی جانب سے ایک نومبر سے دس نومبر تک یوپی کے پریاغ راج میں ہنر ہاتھ کا انعقاد ہونے جا رہا ہے یہ رپورٹ دیکھئے دستکاری کے استادوں حد کرگا کے دستکاروں اور باورچی خانے کے ماہرین کی مدد اور ترقی کے لیے وزارت اقلیت کی جانب سے ایک نومبر سے دس نومبر تک یوپی کے پریاغ راج میں ہنر ہاتھ کا انعقاد ہونے جا رہا ہے اس نمائش میں اقلیتی طبقے کے استادوں کو اپنے ہنر اور فن کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملے گا اس موقع پر مرکزی وزیر برائی اقلیتی امور مختار ابباس نقوی نے کہا کہ ہنر ہاتھ پی ام نرندر موڈی کے میکن انڈیا، سٹینڈ اپ انڈیا، سٹارٹ اپ انڈیا کے وعدے کو پورا کرنے کا برانڈ بن گیا ہے ساتھ ہی ہنر ہاتھ ایک بھارت شریشت بھارت کے اہد کو قوت دے رہا ہے واضح ہو کہ پچھلے تین برسوں میں منقض ہوئی ان ہنر ہاتھ کے ذریعے تین لاکھ پچاس ہزار سے زیادہ کاریگروں، دستکاروں، خانساموں اور ان سے جلے ہوئے لوگوں کو روزگار اور روزگار کے مواقع مہیا ہوئے ہیں جن میں بڑی تعداد میں خواتین کاریگر بھی شامل ہیں مرکزی حکومت کے جانب سے عقلیتی طبقے کے تعلیمیوں اور سماجی حالات بہتر بنانے کے لیے کئی سکولرشپ سکیمز کی شروعات کی گئی ہے لیکن پوری معلومات نہیں ہونے کے سبب عقلیتی طبقہ اس سے فیضیاب ہونے سے محروم ہے مرکزی حکومت برائے عقلیتی امور کی جانب سے عقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے طلبہ کے لیے پری میٹرک، پوسٹ میٹرک جیسی کئی سکولرشپ کی سہولیت مہیا کرائی گئی ہے اس کی تمام معلومات مرکزی حکومت میں نیشنل سکولرشپ پورٹل پر موجود ہیں لیکن عقلیتی طبقہ اس سہولیت کا پورا فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے جن طلبہ نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے ان کی تعداد کافی کم ہے وہاں ڈی بی ٹی ایک پورٹل ہے، ویب سائٹ ہے وہاں پہ ہم جائے گے تو وہاں سبھی سکولرشپ کا پورا دیٹیلز دیا ہوا ہے وہاں پہ اگر ٹائم جائے گے سٹیٹ گورنمنٹ مائنورٹی سکولرشپ تو دیٹیلز آ جائے گی اور ہم فرم فل کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس پروپر ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں تو پھر ہم ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں فرم فل کر کے اسے اپلوڈ کر دیں گے تو کچھ ٹائم لگتا ہے پھر وہ لوگ ٹائم کے حساب سے دے دیتے ہیں اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے سکولرشپ تعلیم کے شعبے سے جڑی بعض تنظیمیں بھی اس سمت میں کام کر رہی ہیں پونے کا دکن مسلم انسٹوٹ خاص طور پر اقلیتی تقتے کو سکولرشپ دلانے کا کام کر رہا ہے لیکن یہاں بھی ضرورتمند طلبہ پہنچ نہیں پا رہے ہیں یہاں دکن مسلم انسٹوٹ میں آ کر آپ ان تمام سکولرشپ کی انفرمیشن آپ لے سکتے ہو کچھ سکولرشپ آن لائن ہے کچھ سکولرشپ آف لائن ہے کچھ سکولرشپ ہے جس میں 30% ریزرویشن ہے لڑکیوں کے لیے تو وہاں جو ڈاکیمنٹس دینے ہوتے ہیں اس کی لیسٹ ہوتی ہے اس کی الیجیبیلیٹی ہوتی ہے اور اس کا کٹ آف بھی ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سٹوڈنٹ نے زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹس یہاں آنا چاہیے اس کی انفرمیشن لینا چاہیے فارم بھرنا چاہیے آپ کو اس میں کچھ ضرورت ہے کچھ مدد لگتی ہے جیسے آن لائن فارم بھرنے میں کیسے فارم بھرا جائے کیا ڈاکیمنٹس دیے جائے اس کی پوری مدد ہم ڈیکن مسلم انسٹیٹوٹ کا سٹاف اور وہاں کے جو منیجمنٹ کے لوگ ہیں یہ کرتے ہیں مال حالت کمزور ہونے کے سبب کثیر تعداد میں اقلیتی طلبہ کو اپنی تعلیم مکمل ہونے سے پہلے ہی چھوڑنی پڑتی ہے جس سے ڈراپ آؤٹ کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے لیکن یہ اسکولرشپ تعلیم کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے اس کے لیے بیداری لانا ایک ضروری عمل ہے اور اس سمت میں سماج کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا زی سلام کے لیے پونے سے ساجد خان کی ریپورٹ بیہار میں اردو کو فروغ دینے کے لیے اردو ڈریکٹریٹ کی جانب سے پٹنا میں ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ریاستی ستے کی اس ورکشاپ میں تمام زلوں سے کثیر تعداد میں اردو ٹرانسلیٹر اسسسٹنٹ ٹرانسلیٹر اور ٹائپسٹ نے شرکت کی ورکشاپ میں اردو ڈریکٹریٹ کے ڈریکٹر انتظامیہ اور امتیاز احمد کریمی نے زی سلام کو بتایا کہ دوسری سرکاری زبان اردو کو فروغ دینے کے لیے عمل کو نئے کئی ٹاسک دیے گئے ہیں اردو کو اور وہی دوسری جانب ورکشاپ میں شرکت کرنے آئے واصف جمال اور عشر جہاں غزالہ نے کہا کہ ورکشاپ میں بتایا گیا ہے کہ اردو کو عملی طور پر کس کس طرح سے فروغ دیا جانا ہے اس کا مقصد ہے کہ تمام عزلہ سے ہمارے اردو ملازمین یہاں آئے ہیں ان کو ان کی منصبی ذمہ داری کا احساس دلانا اور اردو کے فروغ کے لیے کام کرنا اور ان کو آمادہ کرنا ان کو ذہنی طور پر اردو کے کاموں کو یاد دلانا اور تیار کرنا اس کا مقصد ہے عالمی شہتی آفتہ درگا حضرت مغتوم علاودین علی احمد سابر پاک کے 751 میں سالانہ ارز کو لے کر تیاریاں شباب پر ہیں درگا انتظامیہ اور ظلہ انتظامیہ نے ارز کی تیاریاں شروع کر دی ہیں یہ ریپورٹ دیکھیں کلیر شریف میں 29 اکتوبر کو چاند دکھائی دینے پر مہندی ڈوری کی پہلی رسپ کے ساتھ ارز کا آغاز ہو جائے گا تقریباً پندرہ دنوں تک چلنے والے سورسوں میں مختلف رسپیں ادا کی جائیں گی ارز میں ملک اور بیرون ملک سے زائرین پہنچتے ہیں جس کو لے کر انتظامیہ نے تمام تیاریاں تیز کر دی ہیں کروہ روپیہ سرکار کے ذریعے زرگاہ کے لیے آتا ہے اور یہاں کے حالات ایسے ہیں کہ سبھی سی 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 ٹی وی کیمرے بند پڑے ہوئے ہیں ساتھ ہی ساتھ آگ بجھانے والے گیس سلینڈر بھی بینا ریفل ڈیٹ کے لکھے ہوئے ہیں اب یہ سلینڈر کتنے سال پہلے لگائے گئے ہوں گے اس کا اندازہ وقف بورڈ انتظامیہ بھی نہیں لگا سکتا روڑکی ایس ڈی ایم رویندر سنگھ نے بتایا کہ اورس کو لے کر انتظامات کیے جا رہے ہیں سبھی متعلق افسران اور ملازمین کو ضروری حدیت دی جا چکی ہے رویندر سنگھ نے بتایا کہ اورس میں آنے والے لوگوں پر سی سی ڈی وی کیمرے سے نظر رکھی جائے گی اس کے علاوہ پانی بجلی وغیرہ کے انتظامات کو درست کیا جا چکا ہے وہیں ایس ڈی ایم روڑکی نے زی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ جلدی ہی بند سی سی ڈی وی کیمرے کو لے کر روڑکی سی او اور ایسے چو کلیر سے بات کی جائے گی اور جلد اس کا حل نکالا جائے گا ایس پی دیہات نوین سنگھ نے بتایا کہ پولس کے ذریعے پوری طرح سے تیاریاں کر لی گئی ہیں ساتھی ساتھ کہا ہے کہ تھانے کے سب ہی کیمرے صحیح طریقے سے کام کر رہی ہیں اور جو کیمرے بند پڑے ہیں وہ صرف اور صرف درگاہ انتظامیہ کے ہیں وہی سی او روڑکی چندن سنگھ بشٹ نے بتایا کہ ایک میٹنگ اورس کو لے کر کی جا چکی ہے سی سی ٹی بی کیمرے دیکھیں جو آوٹر میں لگے ہیں کلیر میں جس میں پولیس کا کنٹرول روم ہے اپنے اتھانے میں وہ سبھی لگوک ٹھیک ہیں ان میں کوئی بھی خرابی نہیں ہے لیکن درگاہ کے اندر جو کیمرے لگے ہوئے ہیں اس میں کچھ سکایتیں مل دیں گی کچھ کیمرے اس میں سے بند ہیں اس کے لئے اس جم صاحب سے بارتا کر کے اور چونکہ وہ ان کے درگاہ کے ایڈوین ہیں تو ان سے بارتا کر کے ان کو بھی ٹھیک کروا دیا جائے گا تاکہ یہ میلے میں کسی بلگاری کوئی دکھت نہ ہو جو ایڈیشنل پورس لگتا ہے پولیس با لگتا ہے اس کی مانگ کر لی گئی ہے اور اس شروع ہونے سے پہلے ہی وہاں پر ڈیپلومنٹ کر دیا جائے گا اس کے علاوہ جو کچھ اتھکرمن وہاں پہ وہ رکھا ہے اس کی ڈرائیو دین دین کی پرسل سے شروع ہو رہی ہے اور اس میں جتنا بھی اتھکرمنہ میلہ چتر کا وہ ہٹھائے جائے گا اس کے علاوہ سرکشا کی دستی سے وہاں پہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں کچھ کیمرے اس میں جو صحیح سے کام نہیں کر رہے ہیں اس سمند میں پترہ چار کیا گیا ہے درگاہ پرشاشن سے وہ کیمرے کو درست کرا جائے گا درگاہ خادم نے بتایا کہ یہاں پر حفاظت کے سخت انتظام نہیں ہے آئے دن یہاں پر موبائل چوری جیسی وارداتے ہوتی رہتی ہیں انہوں نے کہا کہ درگاہ پر رنگ روگن صاف صفائی جیسے کام چل رہے ہیں جن کو ارس سے پہلے پورا کر دیا جائے گا تمام دنیا سے لاکھوں کیا کروڑوں لوگ جو ہے ارس کے موقع پر تشریف لاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمیاں نکل کے آ جاتی ہیں اب جیسے کہ درگاہ شریف میں سیکیورٹی کا جو ہے وہ سب سے بڑا مددہ ہے یہاں پر آئے دن جیسے ہی کوئی مہینے میں نوچندے جو میرات آتی ہے اس کے اندر جہاں ایک جگہ کچھ لوگ گھٹا ہوئے تو کہیں جیب کٹنے کا معاملہ کہیں موبائل چوری ہونے کا معاملہ یہ سامنے آتے رہتے ہیں تو پرشاہشن کو چاہیے کہ سیکیورٹی کے معقول انتظام کیے جائے اور سمیں ملک اور بیرون ملک سے زائرین پہنٹے ہیں جس کو لے کر انتظامیاں نے تمام تیاریاں تیز کر دی ہیں زیسلام کیلئے کلیر سے سید عویس علی کی ریپورٹ